رحیم شکت جو میں جو تشدد ہوا تھا اس کے حوالے سے یہاں پہ درمج جاری ہے کیونکہ وہ لوگ سارے تقریباً جنوبی وزیرستان سے جو کافلہ آیا تھا اور رزمک سے پہلے ہی وہاں پہ ایک پول پہ ان کو روکا گیا تھا اور ان کو آگے جانے نہیں دیا جارا تو ہم نے دو دن جو ہے یہاں پہ سبر کیا لیکن ریاست اس چیز کو چپانے کے لیے اور اپنے اوپر سے جو الزام ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اس چیز کو بلکل سیریس نہیں لے لی نہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتی ہے تو پھر آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چونکہ ہم آئے اس ارادے سے تھے کہ ہم رزمک جو ان کا سب سے بڑا جو کیمپ ہے آرمی کا وہاں پہ جا کے ان کے سامنے ہم اپنا پرامن درمہ دیں گے یہ لوگ تشدد زدہ لوگ ہیں یہ لوگ پرامن لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے یہ صرف اپنی فریاد لے کر آئے ہیں اور وہ فریاد ہم اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ اس فریاد کو پہنچنا چاہیے وہاں پہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اسی لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم ہر صورت میں رزمک میں داخل ہوں گے اور اگر اس دوران کچھ بھی ہوا چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو دن سے اگر یہ ریاست اور اتنے دنوں سے جو یہ تشدد کر رہی ہے تب یہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو ہمیں یہ بھی خطشہ ہے کہ یہ ریاست کوئی ایسا غلط قدم اٹھائے گی جیسے خڑکہ مرب میں انہوں نے اٹھایا تھا لیکن ہم یہ دنیا کو وقت سے پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ بھی کیا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان اس کے ذمہ دار ہوگی اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہوا ہم بڑے پرومت طریقے سے جائیں گے لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوا اس کے افواج پاکستان اور ریاست پاکستان اس کے ذمہ دار ہوں گے اس لئے ان سے میں اپیل بھی یہ کروں گا کہ ہمیں اپنی جگہ پہ پہنچنے دیا جائے تاکہ ہم اپنی فریاد پہنچا سکیں شکریہ شکریہ